محمد عامر نے بابا رازم کے بارے میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دیا گیبرنس سے پہلے ہمارے سینل کو سبسکرائب کر لیں انگلینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد محمد عامر نے بابا رازم کے بارے میں بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے محمد عامر نے کہا ہے کہ بابا رازم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ بابا رازم اس دوسرے ٹیسٹ میچ میں نہیں تھے اس لئے پاکستان کرکہ ٹیم جیتی جتنے بھی اور پلئر اس میچ میں نہیں تھے تو اس لئے پاکستان کرکہ ٹیم جیتی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک فضول بات ہے پاکستان کرکہ ٹیم میں اگر کسی پلئر کی پرفارمنس نہیں ہے تو پھر بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹیم سے نکالیں اور پھر پاکستان کرکہ ٹیم جیتے گی محمد عمر نے کہا ہے کہ اگر ان کی پرفارمنس نہیں ہے تو پھر تو آپ بات کریں اگر دوسرا میچ بھی ان کو کھلاتے ان کی پرفارمنس نہ ہوتی تو پھر بھی آپ بات کرتے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بابر آزم ٹیم میں نہیں تھی اور پاکستان کرکٹیم میچ جیتی پاکستان کرکٹیم اپنے ہی پلبوتے پر میچ جیتی جو کہ پاکستان کے لئے بہت بڑی بات ہے کیونکہ دو سالوں بعد پاکستان کرکٹیم نے وائد ایک ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے خلاف جیتا جو کہ پاکستان کے لئے بہت بڑی بات ہے بابر آزم کی کافی عرصے سے پرفارمنس نہیں تھی جس پر بابر آزم پر کافی سابق کرکٹر تنقید کرتے دکھائی دیئے انہوں نے کہا کہ بابر آزم کو ٹیم سے نہیں نکانا چاہیے تا بابر آزم دنیا کا بہترین بلے باز ہے جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے بابر آزم کو ٹیم سے نکال کر سکواڑ سے نہ نکال دے بابر آزم کو جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت بڑی غلطی کی ہے لیکن پی سی بی نے کہا ہے کہ ہم نے بابر آزم کو ریسٹ دینے کے لیے اس کو سریز سے بار کیا ہے تاکہ بابر آزم آگے جتنی بھی سریز ہیں ان میں بابر آزم تیار ہو کر آئے اور پرفارم کر کے دے ہمیں چیمپین ٹرافی کے لیے ہمیں ان کو بار رکھنا پڑ گیا اس سریز میں جو کہ اب بابر آزم پر کافی پلیئرز تنقید کرتے ہیں کہ بابر آزم کی کافی عرصے سے پرفارمس نہیں ہے بابر آزم کو ٹیم سے بار کر دیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ پلیئرز کو بار کے اور پاکستان کرکٹیم میچ جیت گئی اس سے پہلے بابر آزم کے پرفارمس نہیں تھی اور پھر بھی پاکستان کرکٹیم میچ جیتی رہی ایسا نہیں کرنا چاہیے پاکستانی فینز کو اور سابق رکٹرز کو جو اتنی تنقیدیں کر رہے ہیں پلیئرز پر اگر آپ اتنی تنقیدیں کریں گے تو وہ ٹھیک سے نہیں کھیل پائیں گے آپ اس بات پر کیا رہے رکھتے ہیں ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا